تو دوستو ایک زمانہ تھا جب لوگ بور ہوا کرتے تھے تو دور درشن لگا کے چترہار دیکھتے تھے پھر زمانہ بدلہ لوگ الگ الگ ٹی وی چینلز دیکھنے لگ گئے پھر زمانہ بدلہ لوگ انسٹاگرام پہ آ گئے چل آٹ کرنے لگ گئے پھر زمانہ بدل گیا ہے اور اب جا کے لوگ سٹاک مارکٹ میں جو نسی بی ای سی سے بھی الگ الگ قصے ہوتے ہیں ان کے روز ان کو پاپ کون کے ساتھ دیکھتے ہیں اور کافی انٹرسٹنگ ہوتے ہیں ہوتا بھی اتنا کچھ ہے ابھی لیٹس ریڈ میں جو یوگی بابا کا کیس چل رہا ہے جس میں ہمالے بابا انسی کو چلا رہے تھے کچھ سالوں تک اس میں جو مین ایم ڈی اور سی ای او انسی کی رہی ترو آؤٹ دا ڈیوریشن ان کو سی بی آئی نے گرفتار کر لیا ہے اس معاملے میں ویڈیریکٹ لنکیج کہ اس کیس میں ان کے پاس اتنا کچھ تھا اتنا سمیت تھا اتنے ریسورسز تھے ان کے نظر کے نیچے یہ سب ہوا ہے اور موسٹ لائکلی ان کی چوئس کی ساتھ مطلب وہ خود انوال تھی اب اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ جو چترہ رامکریشن جی کی ارسٹ ہوا ہے اس کے بعد جو الگ الگ پومیٹریشن بنتے ہیں جس میں پتہ لگے گا کہ وہ خود کتنا انوال تھی تو کس حد تک کیا وہی تھی مین ماسٹر مائنڈ یا ان کو ایک طریقے سے ویکٹم بنایا جا رہا ہے یا وہ شاید اتنی نا سمجھ ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے ایک الگ الگ پومیٹریشن بنیں گے کنفیوزن بھی ہو سکتی ہے اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ ساری انٹیٹیز آپس میں جوڑی موڑی ہوئی ہیں اور کس طرح سے یہ کیس آگے بج سکتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو دوستو اس کنفیوزن میں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے یوگی بابا اور چترہ یہ آپس میں ملے کیسے یہ ملے تھے ایس پر میس چترہ بیس سال پہلے بیس سال پہلے یہ ہمالیا ینگا کے کنارے یوگی بابا کو انہوں نے دیکھا ان کی سادنہ ان کی تپسچہ سے بہت امپریس ہوئی کچھ سوال پوچھے اس سوالوں کے جواب سن کے کافی امپریس ہوئی پھر جا کے اب ان کو لگا کہ میں انیسی کے بارے میں پوچھ لیتی ہوں میرے کوئی گائیڈنس ملے گی میں انیسی کو الگ لگ لیول پہ لے جاؤں گی کون سے لیول کون سے لیول یہ پتہ نہیں اور پھر وہ سارے سوال انیسی کے انہوں نے یوگی بابا سے پوچھنے شروع کیے اور پھر کچھ سالوں تک پوچھتی ہی رہی مطلب جو بھی ان کی سکسس تھی یا فیلئر تھا انیسی کا جو نئے مقام تھے وہ یوگی بابا ٹائریکٹلی گائیڈ کر رہے تھے فانیشل مارکٹس کس طرح سے رن کر رہی ہیں انڈیا کا ٹاپ نوچ ایکسچینج کس طرح سے چلانا ہے یہ چترہ جی نہیں یوگی بابا ان کی گائیڈنس کی طرح کر رہی تھی اب اس میں مددہ کیا ہے اس میں مددہ تو دوستو سیمپل ہے کہ یہ چیزہ لاؤڈی نہیں ہے آپ کر نہیں سکتے آپ انفرمیشن شیئر نہیں کر سکتے چاہے وہ یوگی بابا ہے اور ان کا کہنا ہے یوگی بابا ہے ان کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں مٹیرلیسٹک سوچ نہیں ہے تو پھر وہ ہائرنگ میں کیوں ہیلپ کر رہے تھے آنند کو انہوں نے کیوں سسٹم میں لانے کو کہا کیوں اسے فارش کی اگر ان کا کوئی موٹیویشن نہیں تھا تو آنند سبرمنیم کو یوگی بابا جی کے کہنے پہ لائے گیا ان کو ہر سال پرموشن ان کے کہنے پہ ملی ان فاکٹ کچھ مہینوں بعد نئے سیلری پیکج ملے یوگی بابا نے کہا اب چطرہ چی کہنے تھے کہ میری تو کوئی غلطی ہے نہیں کیونکہ جو میرا لیپٹوپ کمپیوٹر تھا جس میں سالے کی سارے آئی پی اڈریس ای میلز کونفیدنشل انفرمیشن پڑی تھی وہ تو نسی نے ڈسٹرائی کر دیا نسی کون چلا رہا تھا آپ تو چلا رہی تھی تو کیسے لیپٹوپ ڈسٹرائی کیا جسکتا ہے اتنا بڑا ایویڈنشل اور ایسے سسٹمز اور لیپٹوپ ڈسٹرائی نہیں کیے جاتے رکھ دیے جاتے ہیں but anyway so this is where چطرہ جی وکٹیم کارڈ پلے کر رہی ہیں کہ میرے کو کوئی آئیڈے نہیں تھا تو مطلب اتنی پاورفل اتنی پاورفل ایک پروفیشنل کو ایک یوگی بابا سمجھا رہے تھے اور وہ چپ چاپ ان کی بات مان رہی تھی اگر اب دوسرا پوائنٹ اگر یوگی بابا آنند سیم ہے تو چطرہ جی کی کل کو کیا ہوا تھا مطلب جو ساب میں بیٹھا بندہ ہے جو ساتھ میں بیٹھا انسان ہے وہی بھیس بدل کے یوگی بن جاتا ہے اور پھر جو کہتا ہے کہ آپ آنند کو ایسے مطلب خود کو ہی اچھے سے اس طرح سے لے کے چلنا ہے آنند یوگی بابا بلکہ بول دیتے تھے اور چطرہ جی کو تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا اتنا اچھا بہروپیا اتنا اچھا میک اپ اتنا اچھا اپنے آپ کو ایکٹنگ کے روپ میں آنند پیش کرتے تھے کہ چطرہ جی کو پتہ نہیں لگتا تھا کیونکہ چطرہ جی تو ویکٹم ہے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو ایک طریقے سے چاہیے ہوگی بابا آنند ہے یا نہیں ہے دونوں کیسز میں چطرہ جی تو فستی ہے چطرہ جی کہیں نہیں جا رہی صرف ایک جگہ جائیں گی اور جنرلی لوگ اس کو سسرال کہتے ہیں سرکار کا سسرال اب دیکھیں سی بی آئی کا سٹینڈ یہاں پہ بلکل سٹریٹ فورڈ ہے سی بی آئی کہتا ہے کہ این وائی کا ریپورٹ دیکھ رہا ہوں میں میں انیس ای کی ریپورٹ دیکھ رہا ہوں اس میں پتہ لگ رہا ہے کہ آنند سبرمنیم ہی یوگی بابا ہے تو اس کیسز میں بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اگر یہاں پہ ان کو پتا تھا چطرہ کو کہ آنند یوگی بابا ہیں اور ایک طریقے سے یوگی بابا کوئی ہے ہی نہیں اس کیسز میں تو چطرہ جو اور بھی جیدہ فستی ہیں کیونکہ اس کیسز میں تو ایک ملی ملائی ایک کرائیم کی کوشش تھی کوشش کیا تھی کر ہی دیا تو ایک طریقے سے اتنا کروڑوں روپے کا نقصان جو این ای سی کو ہوا وہ سارا کا سارا جیب میں جارہا تھا چطرہ جی کے اس کیسز میں شاید آنند ایک وکٹم ہے اور آنند کو صرف ایک طریقے سے ان کے کتابوں میں ان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے تھے لیکن ایکشلی میں گھوم پھر کے پیسے واپس شاید چطرہ جی کے پاس ہی آ رہے تھے ایک اینگل یہ بھی بنتا ہے ایک اینگل یہ بھی کہتا ہے کہ دونوں 50-50% پارٹنر تھے اور جو بھی پیسہ اینے سے نکالا جا رہا تھا وہ پیسہ دونوں میں 50-50% ڈیوائیڈ ہو رہا تھا تو ہر پرموٹیشن میں ابھی تک چطرہ جی تو پھستی ہی پھستی ہیں یہاں پہ کہیں بھی پچنے کا کوئی چانچ نہیں ہے آنند یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ سرکاری گواہ بن جائے تو اس کیس میں چطرہ جی کی تو اور وات لگتی ہے آنند خود کو بچا سکتا ہے یہاں پہ یہ لوپ آل دکھتا ہے وہیں پہ سیبی کی بات کریں اگر دوستو تو سیبی کہتا ہے اجے تیاغی جی اب ایکس فورمر چیئرمین آف سیبی کہتے ہیں کہ دیکھئے جی سیبی نے تو اپنا کام بہت مشکت سے کیا بہت مانیت سے کیا ہمیں جو کرنا چاہیے تھا جو پروٹوکول کہتا تھا ہم نے فالو کیا اور یہ چیزیں جو ہوئی ہیں گلت ہیں تو مسٹر تیاغی جی جب اتنے سالوں سے ہو رہا تھا اور اگر آپ نے کام اپنا شدت سے کیا ہے تو یہ الاو کیوں کیا اتنی دیر لگی کیوں آپ کو سی بی آئی کو سامنے آنا ہی کیوں پڑا آپ ہی نے کیوں نہیں سالف کر دیا یہ کیس آپ ہی نے کیوں نہیں ان دونوں کو ایک طریقے سے فائنشل فلوڈ میں پکڑا اور فائن لگایا جیسے آپ لگاتے ہیں لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہو پایا آپ نے پتہ نہیں کیا کیا ہے آپ کو لگتا ہے آپ نے بالکل بلیک انڈ وائٹ طریقے سے اس کیس کو دیکھا ہے لیکن سی بی آئی انوال ہوا مطلب آپ کے ہاتھ سے بات نکل گئی جیسے آپ نکل گئے سی بی سے اب سی بی کی گلتی کیا ہے اس میں بتاتا ہوں میں میں نہیں سی بی بتا رہی ہے سی بی کا کہنا ہے کہ اگر 2016 تک یہ جو معاملہ چل رہا تھا اگر سی بی کو ایس پر سی بی انوالیس میں آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ایمیل ایکسینج ہو رہے ہیں اگر آئیڈیا ہو گیا تھا تو بتایا کیوں نہیں سینٹر بیورو ف انویسٹیگیشن کو یا خود کی آرڈٹ کمیٹی کے تھو پبلک میں میڈیا میں یہ چیزیں باتیں سامنے لائی کیوں نہیں گئیں اس لیے نہیں لائی گئیں کیونکہ ہوا ہی نہیں انویسٹیگیشن سی بی نے کچھ کیا ہی نہیں ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پیٹھے رہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پوری تفتیش کی تھی اور کوئی بھی ایسا سٹون انٹرنڈ نہیں رہا آپ نے پتھر اٹھانے کی بات تو چھوڑو پتھر کی طرف دیکھا تک نہیں اب دوستو چاہے وہ اجتیاغی جی ہوں سی بھی ہو آنند ہو یوگی بابا ہو چترا جی ہوں اس میں سب سے بڑا نقصان ہوا ہے کس کا ہوا ہے سب سے بڑا نقصان ہوا ہے نیسٹر سٹوک ایکسچینج نیسٹی بھارت کی ایک شان ہے گلوبل لیول پہ اس کا ایک ریپٹیشن ہے ایک گلوبل ایمیج ہے اس کو دیکھ کے فورن انویسٹرز بھارت میں آتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں اب سوچئے ایف بی آئیز کو اور ان فاکٹ انسٹوڈیشنل انویسٹرز انڈیا کے بھی جب پتہ لگے گا کہ ایک یوگی بابا یا ایک گمک ہو رہا تھا نیسٹی میں تو وہ کتنے کانفیڈنس کی ساتھ اپنے لاکھوں گروڑوں روپے مارکٹ میں لگانے کی سوچیں گے اس یوگی بابا کیس اس میں چترہ آنند اجید آگی they are just gonna talk about themselves and how they did what they did لیکن دوستو نیسٹ کی طرف سے بولنے والا ابھی کوئی نہیں ہے نیسٹ کی طرف سے جو ایکچول میں اب نئے ایم ڈیو سی ایو آئیں گے جن کو ڈھونڈا جا رہا ہے وہ اتنے مشکل پوائنٹ پہ آئیں گے جہاں سے وہ تھاکی لے کے جانا not in terms of revenue not in terms of profit but in terms of the brand image that that person has to build again جس کو decades لگے لیکن کچھ ہی cases کے قارن کچھ لوگوں کی greed کچھ لوگوں کی لالج کے قارن nsc کو اس کا کامیازہ بھگتنا پڑے گا confirmed ہے کچھ ٹائم لگے گا واپس سے reputation لانے میں عواند سو برمانیم 6 مارچ تک ایک طریقے سے سی بی آئی کی custody میں ہیں جترہ جی تو ابھی ابھی گرہ پر بیش ہوا ہے بی آئی کچھ بہت نکالنے کے کوشش کرے گی but honestly کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنی جلدی چیز کو clear کیا جا سکے ساتھ کے ساتھ nsc کو بہت محنت کرنی پڑے گی اپنی برینڈ کو clear کرنے میں hopefully ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے لیکن جب ہوتی ہیں تو ایک طریقے سے market میں trust کا impact آتا ہے ایک normal retail trader اور investor بھی سوچتا ہے کہ ایر میں کہاں پیسے لگا رہا ہوں کوئی بھی سرکار ہو کوئی بھی regulatory body ہو کوئی بھی exchange ہو کس پہ بشواس کیا جائے کون اپنا کام اچھے سے کر رہا ہے کون نہیں کر رہا پیسے میرے لگ رہے ہیں کیوں میں اپنا نقصان کروا ہوں کیوں نہ میں gold کیوں نہ میں mutual fund کیوں نہ میں real estate کہیں اور پیسہ لگا ہوں کیوں نہ میں US market میں پیسہ لگا ہوں لیکن وہ بھی تو NSE IFSE کے بیلڈر آتی ہے تو وہاں پہ بھی دکت ہے تو that is where the problem is ایک challenge ایک situation بن چکا ہے جہاں پہ واپس اپنا trust لے کے آنا is the number one must be the number one priority for everybody who's involved چاہے وہ سی بھی ہے چاہے وہ سرکار ہے چاہے وہ NSE خود ہے لیکن this is where the point stands آپ کو کیا لگتا ہے کیا situation ہم نے الگ لگ پرمنٹیشن بنانے کی کوشش کی ہے لیکن آپ کو اتنا ہی دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ take care bye bye